موسیقی پلس اس کے علاوہ امٹیاز سٹور بارہ شہروں میں واقع ہے جو پاکستان کی بارہ مشہور شہر ہیں اس میں آپ کو امٹیاز سٹور مل جائے گا ستائی سٹورز ہیں ان کے تو وہاں جا کے آپ ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو ہر چیز ہر چھوٹی سوین سے لے کے بڑی ایسی تک ہر چیز الیکٹرانک ہو عید کے کپڑے ہو پرفیومز ہو مییک اپ ہو کچھ بھی ہو گوشت ہو مرگی ہو مچھلی ہو ہر چیز مسالے ہوں کچھ بھی آپ کو وہاں مل جاتی ہے تو یہ بہت سہولت ہے انسان جائے اور سب میں بڑی بات ایسی انوائرمنٹ میں کہ آپ کو گرمی گرمیاں شروع ہو گئی ہیں آپ کو گرمی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو ہر چیز ایک ہی جگہ مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو جس طرح ہم بھی امتیاز سے شاپنگ کرتے آ رہے ہیں پچھلے چار ڈیکیڈ سے اس طرح آپ بھی اس کا فائدہ اٹھائیے اور امتیاز سٹور پہ جا کے شاپنگ کریں ٹھیک ہے آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں لاہوری حریصہ اور لاہوری حریصہ کے ساتھ اسی کے کباب بنیں گے حریصہ کی کباب جو چھوٹے چھوٹے ڈلتے ہیں بنا کے اس میں ٹھیک ہے اچھا پہلے میں اسی کے کباب کے مکسچر پہ آ رہی ہوں تاکہ میں ادھر دے دوں تاکہ یہ کھیمہ پس جائے ٹھیک ہے اچھا بیف منس ہم نے لیا ہے ایک پاؤ اور اس میں میں شامل کروں گی لسن لسن ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون چپ ڈال دیں یا گرائنڈڈ ڈال دیں ٹھیک ہے سالٹ چاہے گا ون ٹی سپون ٹھیک ہے یہ چلا گیا اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے ہری میچ پسیوی ڈال دیں یا یہ ڈال دیں تاکہ ہم پیسیں گے تو وہ وہی ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چاٹھ مسالہ تین ہری میچ چاپڈ ڈال چکی ہوں اور یہ گرین چلی پسیوی اور میں اس میں ڈالوں گی امتیار سپونم کا گرم مسالہ پاؤڈر ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا اب یہ میں دے رہی ہوں پیسنے کے لیے یہ پسکے آ جائے گا ٹھیک ہے تو میں اس کے بالکل منے منے سے کباب لمبے بنانے اور اس کو ہم پرائے کریں گے اور اس میں ڈالیں گے پھر اپنے ہریسے میں اوکے اب آپ آئیے ہریسہ کے لیے آپ کو لینا ہے ایک پاؤ گہوں کون سا گہوں جو کٹا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ گہوں آپ کو لینا ہے اس کیے یہ لیتی ہوں میں ایک تو ٹائنگ شاٹ ہوتا ہے اور یہ فٹا فٹ گلتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم اس کو ہم چڑھا رہیں ہر چیز یہ سب آپ کو امتیار سٹور سے مل جائے گا ٹھیک ہے ایک کپ پانی ڈالیں گے ساتھ میں اور اس کو ہم کک کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کک کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں اب اس میں آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو یہ تو اس کا ایک سٹیپ ہو گیا ٹھیک ہے یہ تو ہم نے رکھ دیا بوائل کرنے کے لیے اب ہم کیا کریں گے بیف لینا ہے آپ کو ٹھیک ہے بیف کا گوشت لینا ہے آپ کو جتنا آپ کا گہوں ہیں اس سے ڈبل آپ گوشت لیں گے آپ یہ چکن سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن وہاں آپ کو اس بیچ سے بھی بناتا ہے میں نے بیف لیا ہے آدھا کھلو آدھا کھلو بیف میں میں ایک بڑی پیاس سلائس کر کے ڈالی تھی لال مرچو کا پاوڈر دو ٹی سپون ڈالا تھا نمک دو ٹی سپون حریمچ پسیوی ایک ٹی سپون یعنی تیز والی حریمچیں تین سے چار لی تھی اور ایڈرک لیسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون حلدی تری فور ٹی سپون یہ ساری چیزیں ڈال کے ہم نے گوشت میں دو تین کپ پانی ڈالا اور اس کو چھڑھا دیا بوائل کرنے جب بیف کل گیا پانی خوش کھو گیا تو ابھی ابھی شروع ہونے سے پہلے میں نے چاپر میں اس کو چاپر آئیز کرا دیا ہے دیکھیں اتنا اچھا ریشہ ریشہ ہو گیا ہے پورا ٹھیک ہے اب جیسے ہی ہمارا گیہوں گل جائے گا تو میں اس میں یہ گوشت سامل کروں گی گوشت سامل کرنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی وہ ڈالیں گے ہم اس میں پالک یہ دو کپ پھرے پاس باریک کٹیوی پالک ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو ہم پھر مزید پکائیں گے اور پانی ڈال کے اور گوش بھی ڈال دیں گے ہم اس میں سمجھ آیا آپ لوگوں کو بوائل کیا ہوا شریٹ کیا ہوا گوشت جائے گا پالک جائے گی پانی جائے گا اور تینوں چیزوں کو ہم ساتھ پکائیں گے بریک آ چکی ہے بریک لینے جا رہے ہیں اور بریک میں میں یہ کیمہ پسواتی ہوں اور اس کے چھوٹے چھوٹے پتلے پتلے کباب بنیں گے ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد دیکھتے رہیے ہریسہ کباب اجسا بیف کا قیمہ 250 گرام لہسن ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ بسی ہری میرچ ایک چاہ کا چمچہ چاٹ مسالہ ایک چاہ کا چمچہ گٹی ہری میرچ تین ادد کر مسالہ آدھا چاہ کا چمچہ ہریسہ کباب اجسا بیف کا قیمہ 250 گرام لہسن ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ بسی ہری میرچ ایک چاہ کا چمچہ چاٹ مسالہ ایک چاہ کا چمچہ گٹی ہری میرچ تین ادد کر مسالہ آدھا چاہ کا چمچہ جی ویلکم بیک تو انتیاز کچن اور بن رہا ہے لاہوری ہریسہ وید کباب اپنے مزے کے یہ دونوں چیز بنتی ہیں اچھا یہ دیکھیں اس گہوں سے پکانے کا یہ فائدہ ہے کہ یہ ہمارا گہوں آلڑی گل چکا ہے دیکھا آپ نے اگر وہ گہوں ہم لیتے حلیم والا یہ ہے وہی چیز لیکن یہ کرشت ہے اور وہ ثابت آتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں بیس کوک کیاوہ گلاوہ شریڈ کیاوہ اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے پالک ڈالیں گے اس میں لیکن پہلے مکس کرنا ہے اچھی طرح موسیقی گروھ devenций اس کو آپ بہت اچھی طرح سے گوشت کو اس کے ساتھ حل کر لیں دیکھیں اب اس میں جائے گی پالک دو کپ بکل باریک ہاتھ سمالیے گا یہ بہت اڑتا ہے اچھا اب میں اس کو کور کر کے چھوڑ رہی ہوں گلنے کے لیے جب یہ گل جائے گا تو بس اس پہ ہم لگائیں گے تڑکا اور تڑکا ہمیں لگانا ہے لال پیاز بولیں گے ہم امتیاز کی پونم کی لال پیاز اور آئل یا گھی میں اس کا لگے گا تڑکا اور اسی میں ہم تھوڑے سے کباب ڈال دیں گے تھوڑے سے آٹھ دس کباب اس میں ڈال دیں گے اور باقی ہم سائٹ پہ رکھیں گے تھوڑا سا تیل لیں گے جس میں ہمیں کرنا ہے ہمارے کباب پھرائے شیلو فریچ ہے ڈی فری نہیں کرنا ہے بس اور پھر تھوڑا سا تیل اور یا گھی جو آپ لوگ پسند کرتے ہیں تڑکے کے لیے بس وہ آرہ ہے میرے پاس کباب آرہ ہے میں فرائے کرنے ڈال رہی ہوں اگر آپ پہلے سے تیاری کر کے رکھ لیں ان ساری چیزوں کی تو کھانا ہی پکانا مشکل نہیں ورنہ آپ کو لگے گا کیوں فو حریسہ بنانا کتنا مشکل ہے اب دیکھیں گہوں فٹا فٹ ہو جاتی ہے یہ چھڑی وی گھیوں جوتی ہے کرش کیوں کتے جلدی ہو جاتی ہے اور بیف دیڑ سے گلتا ہے وہ آپ ایک دن پہلے مسالوں کے ساتھ گلا کے رکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہمارے بگھار کا ہے اور یہ ہمارے کباب کا ہے امتیاز سٹور سے آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے ایک ہی چھت کے نیچے اور مزید کی بات یہ ہے کہ امتیاز سٹور پہ دوسری جو مارٹس ہیں دوسری جو بڑے بڑے سٹورز ہیں سپر مارٹس ہیں سپر سٹورز ہیں گروسٹری سٹورز ہیں ان سے امتیاز سٹورز کی جو پرائسز ہیں وہ ایکانومیکل ہے اور امتیاز کا اپنا جو برینڈ ہے پونم جو ہم یوز کر رہے ہیں اس کی زبردست چیزیں ہیں لال پیاسلے کے آٹا چینی میدہ اور بیسن مسالے ہر چیز ہے بھائی پونم کی ٹھیک ہے امتیاز پونم کی اور ان کا ایک اور برینڈ ہے جس کا نام ہے بریوز سوچز بہت زبددست عقل جو دیکھیں میں نے بریٹ کرمز بھی یوز کیے تھے ٹھیک ہے وہ بھی بریوز کے ہیں تو وہ بھی آپ کو امتیاز سٹور سے ہی مل جائیں گے ٹھیک ہے ہمارا حریسہ تیار ہونے جا رہا ہے بس اس کو ہمیں آخر میں بگھار دینا ہے میں تھوڑا سا پانی اور ڈالوں گی اس میں کہ کہیں لگ نہ جائے بہترین سی شکل آگئی ہے بہترین سے اور یہ حریسہ ایک پاؤ گہوں کا آدھا کلو گوشت کے ساتھ آپ آرام سے رچ کے پیٹ بھر کے آٹھ آدمی کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں یہ کباب میں ڈال رہی ہوں فرائے کرنے پتھلے ہونے چاہیے کباب پینسل کی طرح ہلکی آنچ پہ فرائے کر دیجئے تھوڑے سے کباب آپ اس میں ڈال دوں گی میں ہمارے حریسے میں اور بس ہریسے کو ہم لگائیں گے تڑکا تڑکے کے لیے یہ دیکھیں پتھلے ہوتے ہیں ان کے کباب لاہور کا جو حریسہ ہوتا ہے اس کے کباب پتھلے ہوتے ہیں چلیں جی ہم لے رہے ہیں ادھر ایک چھوٹا سا بریک بریک لے کے واپس آتے ہیں بس اس کو مکس کریں گے اور ڈش آؤٹ کریں گے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد امتیاز کچھن دیکھتے رہے ہیں موسیقی ہریسے کباب اجزہ بیف کا قیمہ 250 گرم لحسن ایک چایکا چمچہ نمک ایک چاکا چمچہ پسی ہریمیرچ ایک چایکا چمچہ چاٹ مسالہ ایک چایکا چمچہ کٹی ہریمیرچ تین ادد گر مسالہ آدھا چایکا چمچہ ترکیب چوپر میں قیمے کو لحسن نمک پسی ہریمیرچ چاٹ مسالہ کٹی ہریمیرچ اور گر مسالے کے ساتھ باریک پیس لیں اب اس کے چھوٹے اور لمبے کباب بنا کر تیل میں شیلو فرائے کریں اور ایک طرف رکھ دیں لاہوری حریصہ اجزہ بھیگی گندم دو سو پچاس گرام بول لیس بیف آدھا کلو پیاس لائس ایک ادت بڑی پسی لال مرچ دو چاہ کے چمچے نمک دو چاہ کے چمچے پسی ہری مرچ ایک چاہ کے چمچہ ادرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ خلدی تین چوتھائی چاہ کے چمچہ ابلی کٹھی پالک دو کب ترکیب بھیگی گندم پکا کر گلائیں اور پیس لیں بیف بنانے کے لیے پین میں بیف تین کب پانی پیاس لائس پسی لال مرچ نمک حلدی پسی ہری مرچ اور ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال کے ڈھک کر پکائیں گوشت کو چپرائز کر کے بھیگی گندم میں مکس کریں ابلی کٹھی پالک ڈال کر مکس کریں اور پکا لیں فرائٹ کباب شامل کر کے گھی کا بھگار دیں بچے ہوئے کباب سے گانش کر دیں لاہوری ہری سا اجزہ بھیگی گندم دو سو پچاس گرام بول لیس بیف آدھا کلو پیاس لائس ایک ادت بڑی پسی لال مرچ دو چاہ کے چمچے نمک دو چاہ کے چمچے پسی ہری مرچ ایک چاہ کے چمچہ ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ خلدی تین چوتھائی چاہ کا چمچہ ابلی کٹھی پالک دو کب بری جناب ویلکم بیک یا تو آپ لال پیاس ڈالیں پیونم کی امتیاز پیونم کی یا تو اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ خود لال کر کے ہوتا ہوں یہ دیکھ چولہ میں نے بند کر دیا ہے تھوڑے سے کباب اس میں چلے گئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنا مزہ آئے گا نا آپ کو اس کا کیا بتاؤں اب اس کو ہم نکالتے ہیں اپنے ڈش میں اب روزہ ہے تو ظاہری باتیں ہم چک نہیں پائیں گے ورنہ آپ بیچ میں ضرور چک لی جائے گا چلیں جی الحمدللہ لہوری حریسہ لہوری سکرے کباب کے ساتھ ریڈی ہو چکا ہے آرٹ سرونگ ہے ماشاءاللہ سے اس میں آپ آرام سے اس کو انجوئے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ کو آج کا امتیاز کچھن اچھا لگا ہوگا ڈیفرنٹ چیز آپ نے سیکھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے صحت اور زندگی عطا کی تو کل آپ سے ایک اور فریش اپیسوڈ امتیاز کچھن میں ملاقات کریں گے تب تک کہ آپ کو جانا ہے امتیاز سٹور اور جا کے اپنی ساری ایت کی اور زکاة کے پیکجز بنے ہوئے مذہب دینے کی جا کے امتیاز سٹور سے شاپنگ کی دیئے اور نیکی کمائیے ٹھیک ہے جی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی